بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ویورز آج بہت ہی پیاری گاڑی کا ریویو لے کر حاضر ہوں گن مٹیلک کلر کی دوستو گاڑی ہے اور کنڈیشن وائز بھی گاڑی ٹھیک ہے اندر سے گاڑی ٹوٹل جینون ہے باہر سے یہ گاڑی فیفٹی پرسنٹ اپنی اوریجنل پینٹ میں ہے جس کی تفصیل آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا ڈیمانڈنگ پرائیس بھی مارکیڈ وائلی اور کنڈیشن کے حساب اس گاڑی میں آپ کو بہت مناسب مل جائے گی گاڑی باقی فرینڈ ہم اس گاڑی کا ٹوٹل ریویو کریں گے جس میں اس گاڑی کی انٹیریئر ایک سٹویریئر کی ٹوٹل انفارمیشن اس گاڑی کے ڈاکومنٹس کی ڈیٹیل لوکیشن اس کے علاوہ گاڑی کے آنر کا موبیل نمبر بھی اسی ویڈیو میں میں آپ کو پروائیڈ کروں گا اس گاڑی کے جتنی بھی انفارمیشنز ہیں ٹوٹل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے کافی دوست ہیں جو پوری ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں اور کومنٹس بکس میں آ جاتے ہیں ڈیٹیلز ڈیمانڈ اور باقی چیزیں پوچھتے ہیں تو آپ کو آج پھر بتا رہا ہوں ہر ایک ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ ٹوٹل انفارمیشن آپ کو ویڈیو کے اندر مل جاتی ہے دوستو بہت دور سے گاڑی چل کر آئی ہے گاڑی کے اوپر دھول مٹی تھوڑی پڑی ہوئی ہے بہرحال ہم اس گاڑی کا ریویو کریں گے تو آپ کو ٹوٹل کنڈیشن بتائی جائے گی مکینیکل طور پر گاڑی بلکل فیٹ ہے مکینیکل طور پر اپنے اورجنل پارس کے اندر گاڑی ہے اور فیول ایوریج اس گاڑی کی بہت اچھی ہے جو آگے چل کے میں نے آپ کو سکرین پر دکھانی ہے اور باقی مکینیکل میں آپ کو اس میں مل جاتا ہے ون پوائنٹ تھری تیرہ سو سی سی لیٹر کا انجن اور اپنے اورجنل پارس کے اندر گاڑی ہے گاڑی کا کسی قسم کا مکینیکل طور پر کوئی کام نہیں ہوا نہ ہونے والا ہے بلکل مکینیکل طور پر بلکل فیٹ ہے اور باقی گاڑی کے اس کے انجن کی پروفارمس بھی آپ کو میں نے دکھانی ہے گاڑی کو سٹارٹ کروں گا اور باقی اس کو جو فیچر ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا بونٹ کی مین سیل ہے دوستو یہ آپ کو دکھا رہا ہوں چیک کیجئے بلکل پروفیکٹ ہے اندر سے کلر دیکھے تو بلکل اس کا جینون ہے اندر سے گاڑی ٹوٹل اپنے جینون پینٹ میں ہے باہر سے گاڑی کی چھت پلر ڈگی اس کی اپنی اوریجنل جینون پینٹ میں ہے اور باقی گاڑی کو آفٹر مارکیٹ سے آنر نے ری پینٹ کروایا ہے لیکن اچھی ری پینٹ ہوئی ہے کچھ مائنر سی ٹچنگ ہے جو کہ سائیڈوں پر ہے باقی کچھ زیادہ اتنی ٹچنگ نہیں ہے دوستو مائنر سی ٹچنگ ہے جو کہ سائیڈوں پر ہے باقی تقریبا ٹوٹل اپنے اوریجنل جینون پینٹ میں ہے ٹھیک ہو گیا دوستو میکینکل اینجن کی کنڈیشن آپ نے چیک کی ہے بہترین ہے اس کے علاوہ بیک ٹرانک بھی آپ کو دکھاؤں گا اور اندر سے گاڑی کا انٹیریئر اور بیک روم گاڑی کا ٹوٹل دکھاؤں گا ہیڈ لائٹس دیکھیں گاڑی کی اس کی اپنی جینون بہت اچھی حالت میں آپ کو مل رہی ہیں اور بیک لائٹس بھی گاڑی کی جینون ہے انڈرویڈ آڈیو ویڈیو اور بیک کیمرہ بھی گاڑی کا انسٹرالڈ ہے جو کہ اس کا اپنے جین باقی فرینڈ دیکھتے ہیں گاڑی کا بیک روم بیک روم کی کنڈیشن اور اس کے علاوہ دوستو گاڑی کے ٹرانکی کنڈیشن لوکیشن صاحب سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں فرینڈ گاڑی کی لوکیشن نیو شان موٹرز نز نیو جرنل بسٹینڈ سرگودہ یہ فرینڈ اس گاڑی کی لوکیشن ہے اور آنر کا نمبر سامنے آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے رحمان صاحب فرینڈ اس گاڑی کے آنر ہے نیو شان موٹر نز نیو جر جرنل بسٹینڈ سرگودہ پر اس وقت یہ گاڑی ایویلیبل ہے کینڈی اگر آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں یا اس گاڑی کی کوئی بھی انفارمیشن کوئی اپڈیٹ لینا چاہیں تو آپ آنر سے ڈائریکٹ بات کریں ٹھیک ہوگا دوستو بیک ٹرون کی کنڈیشن آپ کو دکھائی جا رہی ہے بالکل پرفیکٹ سیل بالکل آپ کو کلیر کوئی سکریچ نہیں ہے کوئی مین پرابلم نہیں ہے کوئی میجر ایکسیڈنٹڈ گاڑی نہیں ہے اس بات کی آنر کی گر دوستو میجر ایکسیڈنٹڈ نہیں ہے فرانٹ پٹی بیک کونے دوستو گاڑی کے میں آپ کو دکھاؤں گا باقی ٹرنگ کے اندر کچھ سامان ان کا پڑا ہوا ہے ایکسٹرا بہرحال میں کوشی کروں گا ٹوٹل ٹرون کی کنڈیشن آپ کو دکھائی جائی ہے سائیڈیں اس کا جو نمدہ ہوتا اس کو رموو کیا ہے سیڈ دیکھ لیں دوستو بیک کونے دیکھ لیں اس کی آپ نے بالکل کلیر جنون حالت میں آپ کو مل رہے ہیں باقی اس کے لئے ایکسٹر اپنی ٹ پانے سمان جو ہوتا ہے گاڑی کا جنون گاڑی کے ساتھ آپ کو مل رہا ہے ٹیرو کی کنڈیشن یہ اگر بات کی جائے تو ایٹی پرسنٹ گاڑی کے ساتھ ٹیرو کی کنڈیشن آپ کو مل رہی ہے اور باقی فرانٹ کوئی خرچہ آپ کو ایکسٹر نہیں کرنا پڑے گا فیول ڈالنگ گاڑی آپ نے ڈرائیو کر رہی ہے کوئی کسی قسم کا کوئی کام ہونے والا نہیں ہے دوستو بیک روم گاڑی کا دیکھیں بالکل کلیر اور بہت صاف ستری حالت میں آپ کو اس اس کا بیک روم مل رہا ہے دروازے سیلیں گاڑی کی پرفیکٹ آپ کو ٹوٹل سیلیں دکھانی ہے میں نے اندر سے یہ گاڑی ٹوٹل سیل پیک ہے اور باقی بیک روم کی جو کنڈیشن وہ بھی بالکل کلیر ہے گاڑی کی پوشنگ دوبارہ افٹر مارکیڈ سے کروائی گئی ہے اس کی اورنج لیدر کلر کی دوستو پوشنگ ہے جو کہ بہت خوب اسی طرح سے گاڑی کا انٹیریئر بھی آپ کو بہت اچھی حالت میں مل رہا ہے دوستو بیک روم آپ گاڑی کا دیکھ ہیں یہ دوستو فرنڈ کا دروازہ اندر سے سیل بلکل کلیر اور کنڈیشن بھی ٹھیک ہے کوئی ٹوٹ پوٹ کوئی ڈیمنج نہیں ہے دوستو گاڑی کا ڈیش بورڈ بھی اس گاڑی کا بہت صاف آپ کو صاف ستری حالت میں مل رہا ہے بلکل کلیر اور کنڈیشن وائز دوستو اگر بات کریں تو بہت زبردست کنڈیشن کی گاڑی ہے دوہزار دس کا مادل اتنی پرانی گاڑی لیکن کنڈیشن کے اگر بات کریں تو اس گاڑی کی کن مانشاللہ بہت پیاری ہے ٹھیک ہو گیا دوستو دوسری سیڈ سے جا کر بھی آپ کو سائیڈ دکھا دوں گا ساتھ میں آپ کو ڈاکومنٹس کی ڈیٹیل فرنڈ آپ کو بتاتا چلوں گاڑی کے ڈاکومنٹس ٹوٹل اوریجنل ہیں جس میں اس گاڑی کی اوریجنل فائل اوریجنل کوپی بائیو میٹرک ایویلیبل مولتان سیٹی کی ریجسٹرڈ ہے ٹوکن ٹیکس گاڑی کے نیو اپ ڈیٹ ہیں آنر کے مطابق کوئی واجبات بک ہے نہیں ہے � ٹوٹل پیڈ ہیں اور آنر کے نام پر گاڑی ہے دوستو بائیو میٹرک کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے بائیو میٹرک آپ کو موقع پر مل جائے گی کیمپیوٹرائز اوریجنل نمبر پلیٹس گاڑی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اس کے علاوہ فینڈ گاڑی کے ڈاکومنٹس جتنے بھی ہیں ٹوٹل جین ون ہیں مون ڈوپلیکیٹڈ گرینٹی ہے دوستو اس بات کی آنر کی کے ٹوٹل ڈاکومنٹس گاڑی کے جین ون ہے ٹھیک ہو گیا دوستو انٹ انٹیریئر دیکھ رہے ہیں دوستو گاڑی کی یہ پچھلا دروازہ ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں دوستو بلکل سیلس کی آپ کو پروفیکٹ ملی ہے بیک روم آپ نے اندر سے تقریباً ٹوٹل دیکھ لیا ہے بلکل کلیر صاف ستری اور نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں آپ کو مل رہا ہے بلکل صاف ستری کنڈیشن میں اور کوئی ٹوٹ بھوٹ ڈیمنج نہیں ہے دوستو بیک روم میں ایسے ہی گاڑی کا انٹیریئر بھی بہت زبردست ہے گاڑی کو سٹارٹ کروں گا سٹارٹ کرنے کے بعد اوڈیو اور گاڑی کو جو فیچر ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں گا دوستو ڈرائیور سیڈ کا دور اندر سے کنڈیشن دیکھیں تو بلکل نیٹ صاف ستری کنڈیشن ہے کوئی ٹوٹ پوٹ ڈیمنی ہے روائیڈ سیڈ پر آپ کو پاور ونڈو کے بٹنز مل جاتے ہیں جس میں ایک ڈرائیور سیڈ کا آٹو پر ہوتا ہے اور باقی مینولی ہوتا ہے جن کو آپ الیکٹریکل موٹر کی مدد سے ان اپ اور ڈاؤن کرتے ہیں اور کنڈ اوڈیو ہے وہ سکرین پر دکھاؤں گا اور ڈیش بورڈ کی حالت جو ہے وہ بھی بہت اچھی ہے وہ بھی آپ کو کلیر دکھائی جائے گی چیک کیجئے گا دوستو انڈروائیڈ آڈیو ویڈیو سسٹم گاڑی کے اندر انسٹال ہے بیک کیمرہ گاڑی کے انسٹال ہے جس میں فرانٹ سپیکر ریر سپیکر گاڑی کے بلکل ہوکی ہیں اور انٹیریئر وائز بھی گاڑی ٹھیک ہے تقریباً دو لاک پلس دو لاک ساٹھ ہزار یہ گاڑی ٹوٹ دے رہی ہے گاڑی دوستو دھائی لاک چلی ہوئی ہے ساڑھے چودہ کی فیول ایوریج ڈیش بورڈ گاڑی کا صاف ستری حالت میں اے سی گاڑی کا بلکل اوکے ٹرانس میشن گئر مینول کے اندر دوہزار دس کا ویرینٹ ملتان سیٹی کی ریجسٹرڈ اور کنڈیشن آپ کے سامنے ہے گاڑی کی مزید آپ جا کر بھی چیک کر سکتے ہیں دوستو اور ایک مین بات فرنڈ آپ کو بتاتے چلو میرے پاس دو گاڑیوں اور بھی ہیں ٹویٹ کرولا جی اللہی کے شاکین اظرات کے لیے مناسب پرائس میں کیونکہ ڈالر ڈاؤن ہو رہا ہے تو گاڑیوں کے ریٹ بھی ڈاؤن ہوئے ہیں انہی میں سے ایک دو گاڑیوں اور بھی ہیں ان میں سے ایک گاڑی یہ بھی ہے بہرحال ان کے لنک آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے مل جائیں گے انڈ سکرین پر بھی لگا دوں گا جب یہ ویڈیو لاسٹ پر پہ پہنچے گی تو ان کے تھامنیل اور وہ ویڈیو آپ کے سامنے آ جائیں گی اگر آپ کو یہ گاڑی پسند نہ ہو یا کلر کا کوئی پرابلم ہو تو آپ وہ دیکھ رہے ہیں جس میں سلور کلر کی گاڑی ہے دوستو لائٹ گرین کلر کی گاڑی بہترین کنڈیشن کی گاڑی ہیں دوستو آپ کو پتہ ہے کہ میرے چینل پر ہوتی ہیں اور ہمیشہ میری کوشش رہے کہ اچھی سے اچھی گاڑی آپ کو کم سے کم پرائس میں پروائیڈ کروا سکتے ہیں تو لائک تو میرا حق بنت ہے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور بات کریں گے فر گاڑے اکیس لاکھ روپے آنر نے اس گاڑی کی ڈیمانڈ کی ہے یہ ایک ڈیمانڈ ہے کوئی فائنل پرائس نہیں انشاءاللہ موقع پر کمی پیشی ہو جائے گی کینڈی اگر آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں تو آپ کو نمبر سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہے جو آنر کا ہے آپ ان سے ڈوریکٹ بات کر کے اس گاڑی کی انفارمیشن لے سکتے ہیں اگر آپ سرگوزر سے ہیں تو آپ تشریف لے آئے اگر آپ کسے دوسرے سٹی سے ہیں تو کینڈی آپ ان سے فون پر بھی بات کر سکتے ہیں اس کی فائنل پرائس یہ سنو کی آواز آپ ان سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہوگا دوستو اور آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کالی انشاءاللہ اس طرح کی کسی دوسری ویڈیو میں تب تک اپنا